بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں تمام اپوزیشن جماعتیں کس بات پر متفق ہیں کہ موجودہ حکومت ایک جالی الیکشن کے نتائج کی ایک جالی حکومت ہے اور سب نے بالاتفاق پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کو مسترد کیا ہے اور اثر نو نئے شفاف غیر جانبداران فوری انتخابات کا مطالبے پر اتفاق کیا ہے اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام اور متحدہ مجلس عمل کی جماعتوں نے پورے ملک میں پندرہ میلین مارچ کیے ہیں عوام میں ایک بیداری پیدا کی ہے اور اس ناجائز حکومت کی ناہلیوں کے نتیجے میں ملک کی معیشت دوب چکی ہے مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے پاکستان کا کاروبار جمعوت کا شکار ہو گیا ہے مذہبی حوالے سے پاکستان کے مسلمان عوام بری طرح کرب کا شکار ہیں تو اس حوالے سے آج مرکزی مجلس عاملہ جمعیت علماء اسلام کا اجلاس ہوا اور ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ستائیس اکتوبر کو جہتی کے انہی مظاہروں کے ساتھ اسلام آباد کی طرف مارچ شروع ہو جائے گا یہ آزادی مارچ ہوگا پورے ملک سے قافل روانہ ہو جائیں گے اور اسلام آباد پہ آ کر دم لیں گے اور اس حکومت کو چلتا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا ایک فیصلہ ہے اور انہوں نے کشمیر پر سودا کیا ہے کشمیر کو بیچا ہے اور اب وہ مگرمچ کے آنسوں بھی بہاتے ہیں یہ بات ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور میں انشاءاللہ میں ایک دو دن میں تفصیلی سٹیٹمنٹ دوں گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں وہ اس نے پاکستان کو کہاں لاکر کھڑا کر دیا ہے تو ملک اس وقت رزق پر ہے پاکستان کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے اور یہ ہمیں مذہب کی باتیں کرتا ہے ہم ان کے مذہب کو جانتے ہیں کس طرح وہ علماء اکرام اور جمعیت علماء اسلام اور مذہبی طبقے کو کاؤنٹر کرنے کیلئے کبھی تقریروں کا سہارا لیتا ہے کبھی کچھ علماء اکرام کا سہارا لے لیتا ہے ہم دینی مدرسوں کو لائیں تو دینی مدرسے اور معصوم بچے آج ان کو خود ضرورت پڑ گئی ہے تو تقریبات مہیا کر رہے ہیں ان کے لیے اور جب پریشر یہ ایڈ ممکن ہے نہیں یہ الفاظ آپ کے صحیح نہیں ہے میں ان الفاظ کو رت کرتا ہوں ہم سب کے ساتھ رابطے میں ہیں اور سب کے اعتماد کے ساتھ ہم فیصلے کر رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے پیپرس پارٹی کے اور جیوائی کا مشترکہ موقف ہی سامنے آ گیا براور بھٹو صاحب بھی آج آئے ہیں بڑے مصبت گفتگو کی ہے کل آپ نے مسلم لون کے وفد کو سنا مصبت باتیں ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو ہم نے آج پر چھوڑی ہوئی تھی اللہ صاحب یہ بتائیں گے وہ چیزیں آپ کے ساتھ رہے ہیں اللہ صاحب یہ چیزیں آپ کے ساتھ رہے ہیں اللہ صاحب یہ چلیں گے یہاں کپ پوچھیں گے آپ کا جو آج کا اعلان رہا ہے وہ دھنے کا رہا ہے کیا وہ صرف مارچ میں جو ایک دو دن کے لیے آئے گا اس کو سپورٹ کریں گے یا دھنے میں بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں حضرت پورا ملک آ رہا ہے ان کے ورکرز آ رہے ہیں کاروباری حلقہ آ رہا ہے چھوٹا دکاندار آ رہا ہے ڈاکٹرز آ رہے ہیں ایپ کا آ رہا ہے وکلا آ رہے ہیں پورے ملک کا حرف اور زندگی ہمارے براہراس رابطے ہیں براہراس رابطوں میں انہوں نے جس طریقے سے جن جذبات کا اظہار کیا ہے میں اس کی ترجمانی اس وقت آپ کے سامنے کر رہا ہوں انشاءاللہ ہم نے حضرت پہلی سکیم پھر اگر رکاوٹ ڈالی گئی تو دوسری سکیم پھر اگر رکاوٹ ڈالی گئی تو تیسری سکیم اس سب کے فیصلے کی ہوئے ہیں یہ فرمائیں کہ آزادی مارچ لے کر آئیں گے نون لیگ نے کہا نومبر تک لے جائے مارجن چاہیے سب اب فیصلہ ہو گیا نا اب آپ آزادی مارچ لے کر ادھر بیٹھے رہیں گے یا ایک دو دن کا دھرنا دے کے واپس چلے جائیں گے اسٹراتیجی کیا ہوگی نون کس طرح عملی یا عملی یا علامتی پی پی کس طرح شد کرتا ہے بظاہر تو یہ سوال قبل از وقت ہے لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہم جلدی اٹھنے کی ارادے سے نہیں آ رہے ہیں جذبات کی گرمی جذبات کی گرمی رہے گی دی چوک تک آئی کہاں تک آئی اسلام بات کی زیادہ دی چوک تک آئی مولانا صاحب ایسی شرط ہے جس پہ سمجھوتا نہیں ہوگا کونسی ایسی شرط ہے جس پہ سمجھوتا نہیں ہوگا تب تک آپ گھرنا ختم نہیں کریں حضرت ہمارا کسی بھی معاملے پر ان کے ساتھ نہ مفاہمت ہو سکتی رہے نا اور ان کا جانا جو ہے یہ آخری بات مولانا صاحب جانبا آپ اتجادی کار سے بہار سے روانہ ہوں گے تو آپشن بھی موجود ہے اسمبلی سے ادھر سے اسلیفہ آ جاؤ اور ادھر سے آپ روانہ ہو جائے یہ بھی ہم سب دوستوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کریں گے کیونکہ بہت سے چیزیں پوری اپوزیشن کے مشترک ہیں مقصد سب کا مشترک ہے اس سوارے سب ساتھ سا جا رہا ہے ہمارا سروکار ڈنگی سے نہیں ہے ہمارا ڈنگا سے ہمارا ہمارا ہے کہ ہے پرشور کے تحت وہ بہت زیادہ آگے آ جائے گا ممکنہ ڈاڑی بھی رکھ لے کوئی تبدیلی اس میں نہ کوئی ہمیں کہہ رہا ہے تبدیلی کے لیے نہ ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا کس نے کہا یہ چھوڑو یہ بات بھی اگر میں کہہ دیں کہ وہ گھر سے بھی نہیں نکھ سکے آپ دیکھیں گے 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 اسلامباد پہنچ جاتے ہیں آپ کامیاب ہو جاتا ہے حکومت مصطحی ہو جاتی ہے اور نئے الیکشن کا جو مطالبہ کچھ دیر پید اکرامان دورانی نے بھی بتایا یہ ہوتا ہے تو اگر الیکشن اسی پرانے نظام ہوں کی ساتھ ہوتے ہیں نہیں ہم انتخابی اصلاحات کی بات کریں انتخابی اصلاحات کی بات کریں آپ نے کننے ہیں ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہمارے اصولوں کو اگر تحفظ ملتا ہے اصولی مطالبے کو تحفظ ملتا ہے اس کی طرف آمادگی ہے قبول کرنے کی تو آئے کوئی تجاویز لائے کیا تجاویز لیتے ہیں میرے سوال یہ ہے آرمی اس وقت تاجروں کے ساتھ مزاقا تو شروع ہو گئی ہے کامیان بنانے کے لئے دوسرا دینی تک کہ میں امران کو سپور کرنا شروع ہو گئے دیوبار کے نمائے ہو گئے اس پر آپ کا کیا تفصیل ہے میرے خیال میں جی یہ وہ سارے کام ہیں جو ان کے نہیں ہیں ہم تو ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں ہم فوج کا بھی احترام کرتے ہیں ہم جنرلز کا بھی احترام کرتے ہیں یہ ہمارا ادارہ ہے آج یہ لوگ بیٹھے ہیں کل کوئی اور ان کے جگہ لیں گے تو اداروں سے ہم تصادم کی پاریسی نہیں اختیار کرتے ہیں اور کہیں پر بھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہونے بھی نہیں دیں گے ہم پندرہ میلین مارک پہ ہم نے تجربہ کر لیا اور بتا دیا دنیا کو کہ ہم کتنے پر امن ہیں تو ہمارا یہاں اسلام آباد آنا اور یہاں ٹھائرنا یہ بھی بالکل امن کے ساتھ ہوگا اور کسی قسم کی تصادم کا ہمارا کوئی رات ہے حضرت جب کوئی ایسا رابطہ ہوگا جو آپ کو بتانے کا ہوگا تو ہم بتائیں گے اکیلے 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 ڈیٹ اناؤنس کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں ہے نون لیگ کے ساتھ تاہہوہ یہ سمجھا جائے کہ وہ نہیں ہے آپ کے ساتھ میرے خیر میں یہ بڑا فرسودہ قسم کا سوال ہے جو آپ کا میرے گزارش سمجھ نہیں دی آپ کے سامنے ہم نے پریس کانفرنس کی آپ کے سامنے کی آپ کے سوال کو بھی میں سمجھ رہا ہوں اس کے سوال کو بھی سمجھ رہا ہوں پھر کہتا ہوں وہ ہمارے ساتھ آپ کچھ بھی کہیں آپ کچھ بھی کہیں کوئی ضروری نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کہاں کہاں رہ کر اور کس سٹیٹیجی کے ساتھ آنا ہے لیکن سب ہوں گے مولانا صاحب جو آپ نے ڈیٹھ دی ہے اسلامباد مارچ کی اس سے قبل اگر آپ کو بھی نظر بند یا بھی افتار کر لیا جاتا ہے تو آپ کی پارٹی اس کی بھی سٹیٹیجی ہم بنا چکے ہیں یہ بھی بندیا ہے شکریہ کہ موکب ہے صداقیلے تو نہیں ہوا کیونکہ دورہ امریکہ میں کٹے کلواز مانتے ہیں دیکھئے آپ آگے نہیں بڑے سوال کے لئے کٹ پچھ لیا تو کٹ پچھ لیا تو کسی نہیں کرسکتا بات یہ ہے کمانڈ آف یونٹی کس کے ہاتھ میں ہے اینی لحاظ سے لہذا جو کمانڈ آف یونٹی کی علامت ہے اسی کو ٹارگٹ رکھیں بہت شکریہ